پشمی یمنا نہر کی اس وقت ہم آپ کو یہ تصویریں دکھا رہے ہیں جہاں آپ کو بتا دے کہ ایک لاش جو ہے جہاں ایک لاش یہاں بہتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے گوتا کھوڑوں کو سوچیت کر دیا ہے گوتا کھوڑوں کی ٹیمیں یہاں پر جلد ہی پہنچے گی اور اس لاش کو باہر نکالنے کا کام جرور کیا جائے گا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پشمی یمنا نہر ہے اور اسی پشمی یمنا نہر میں ایک لاش جو ہے بہتی ہوئی دکھائی دیا اور وہیں دوسری اور آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس کی بھی یہاں پر موزودگی دیکھی جا رہی ہے تو جتنے بھی لوگ ہمارے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی آوشے کر دیجئے نہ جانے کس کا بیٹا ہوگا نہ جانے کس کا پتی ہوگا آپ اس ویڈیو کو دوستو زیادہ سے زیادہ شیئر جرور کر دیں ایک لاش جو ہے یہاں بہتی ہوئی جرور دکھائی دے رہی ہے وہیں دوسری اور پننو رام جی ہمارے ساتھ موجود ہے پننو جی سے بات کر رہ ڈیو آپ کو سرمارے تو پچکلوں سے منٹ آیا تھا بھئی ایک لاس کرن لیک سے پہلے ہے ہم نے کرن لیک پہ آگے پانی کو رکھوانے کی وہ دروازہ کروانے کی کوشش کری لیکن وہ دوسرے دروازہ سے لگ گئی ہے لیکن اب آگے گھر کو بلا لیا ہے صدر میں سوچت کر دیا ہے پولیس کو پہلے کرن لیک پہ دیکھی گئی تھی لاش کو کرن لیک سے پیچھے دیکھی گئی تھی تو آگے آگے جانے کا اس کا انتجار کیا جائے گا آگے جانے کا انتجار کرے ہیں اس کو آگے گھوٹے گ ڈیو آپ کو بلا لیا ہے کیا لگتا ہے پورش ہے مہیلہ ہے پورش کی لگتی ہے کیا عمر کیا لگتی ہوگی ابھی تو سیگل نہیں دیکھے نیچے نیچے پورش کی لاش پورش کی لگتی ہے تو پورش کی لاش ہے اور پنو رامی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے اور آپ یہ سے دیکھ سکتے ہیں ڈائل ون ون ٹو کی جو گاڑیاں ہیں وہ بھی موقع پر یہاں پر پہنچ چکی ہے تو جتنے بھی لوگ ہمارے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو آپ شیئر بھی اوشے کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں پشمی یمنا نہر کی اس وقت ہم آپ کو یہ تصویریں دکھا رہے ہیں دوستو ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر جرور کر دے نہ جانے یہ کس کا بیٹا ہوگا نہ جانے یہ کس کا پتی ہوگا کیونکہ کافی پریواروں سے لوگ جو ہے کہیں نہ کہیں میس جرور ہو جاتے ہیں لاپتہ جرور ہو جاتے ہیں ان کا پتہ نہیں چل پاتا ہے آپ کا ایک شیئر پریوار کو ملوانے کا کام جرور کر سکتا ہے لاش کو باہر نکالنے کا کام گوتا کھوروں کی ٹیم دوارہ جر جرور کیا جائے گا سوچنا گوتا کھوروں کو دے دی گئی ہے اور وہیں دوسری اور لاش کو کرنال کے ہی کلپنا چاولہ میڈیکل ہسپتال میں رکھا جائے گا اگر اس لاش کی شناخت نہیں ہوتی ہے پہچان نہیں ہوتی ہے تو ابھی اسے کرنال کے ہی کلپنا چاولہ میڈیکل ہسپتال کے مورچری ہاؤس میں شناخت کے لیے رکھا جائے گا تو جتنے بھی لوگ ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی آوشے کر دیجئے گا آپ یہ دیکھ سکتی ہیں پولیس کی یہاں پر موجودگی جرور دیکھی جا رہی ہے اور ابھی تھوڑی دیر پہلے سوچنا ملتی ہے جیہاں ابھی تھوڑی دیر پہلے سوچنا ملتی ہے ایک لاش جو ہے وہ نہر میں دیکھی جاتی ہے یہ لاش کس کی ہے یہ وقتی کون ہے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا وہیں دوسری اور برساتی دنوں میں اکثر دیکھا جاتا ہے جو پانی کا استر ہے وہ کافی بڑھ جاتا ہے پرسو بھی ہم نے آپ کو تصویریں دکھائی تھی کہ کس پرکار سے ایک ج کانی جھال سے ایک لاش برامد ہوئی تھی جو کی ویکتی تراؤڑی کا بتایا جا رہا تھا جو کی ویلڈنگ کا کام کرتا تھا دھرمویر اس کا نام تھا اس کی لاش دیکھی گئی تھی اور آج ایک اور معاملہ کہیں کہیں سامنے جرور آیا ہے تو جتنے بھی لوگ ہمارے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر بھی اوشے کر دیجئے گا ہریانہ کے کرنال جلے کی اس وقت ہم آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں کرنال کے پشمی امنا نہ اس وقت ہم آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں جہاں تھوڑی دیر پہلے یہاں ایک لاش دیکھی گئی ہے جو کی بہتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور وہیں دوسری اور گوتا کھوروں کو سوچی جرور کر دی ہے گوتا کھوروں کی ٹیمیں یہاں پر جلد سے جلد پہنچے گی اور اس لاش کو باہر نکالنے کا کام گوتا کھوروں کی ٹیم دوارہ جرور کیا جائے گا تو نیویدن ہمارا سوی سے یہ ہے جتنے بھی لوگ ہماری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو آپ شیئر جرور کریں تاکہ اس کے پریوار کی سوچنا جرور مل سکے اگر پریوار کی سوچنا نہیں ملتی ہے تو لاش کو کرنال کے ہی کلپنا چاولہ میڈکل ہسپتال کے مورچری ہاؤس میں رکھا جائے گا شناخت کے لیے تو اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپ ڈیٹ آپ کو دے دے رہیں گے آپ اسی طریقے سے بنے رہے گا کرنال دیوز 24